کیا ہے کورونا کا ایس جین فیکٹر کیسے اومیکرون ویریانٹ کا لگ رہا اس سے پتا نمسکار میرا نام ہے بجے اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دکھبردار نیوز کورونا وائرس کے نئے ویریانٹ اومیکران کا خواب دھیرے دھیرے فیل رہا ہے اومیکران کے سنکرمڑ کی گت کافی تیج ہے دنیا بھر کے ویگیانی کا اور سواست ویشیشک کے کہہ رہے ہیں کہ جب اومیکران سے پیڑی تبیکٹ کی جانچ کی جائے تو یہ جاننا جروری ہے کہ کیا ایک جین ڈراب آؤٹ ہوا ہے یعنی وائرس میں ایس جین موجود ہے یا نہیں کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اومیکران ویریانٹ ہے یا کورونا کے پرانے کسی ویریانٹ میں سے ایک آئیے سمجھتے ہیں کہ اومیکران کی جانچ پدھت میں ایس جین فیکٹر پر اتنا جور کیوں دیا جا رہا ہے بھارت میں مہاراشت سمیت کئی راجیوں کی سرکاروں نے نردیش دیا ہے کہ انتر راشتی اڑانوں سے آنے والے لوگوں کی آرٹی پی سی آر جانچ سے لیے گئے سیمپل میں ایس جین فیکٹر کا انویسٹگیشن جرور کریں ڈیو ایچ او نے بھی دنیا بھر کی پریوک سالاؤں اور جینوم سیکوینسنگ کرنے والی ویگیانک سنسطھاؤں کو ایس جین فیکٹر کی جانچ کرنے کا نردیش دیا ہے تاکہ یہ نردھارت کیا جا سکے کہ اومیکران ویریانٹ کتنی تیجی سے فیل رہا ہے اسے اومیکران کے سنکرمڈ سے سمبندھت سرواتی اور پکتہ جانکاری ملنے لگے گی ڈیو ایچ او نے کہا ہے کہ فیلحال اومیکران کی جانچ کے لیے جروری کٹ کا وکاس کیا جا رہا ہے تب تک جینوم سیکوینسنگ کا سہارا لینا پڑے گا اس کی جانچ کے لیے کٹ میں آر نیس پی اور بیٹا ایکٹنگ کی جرورت ہوگی جیسے ہی ایس جین ٹارگٹ فیلیور کا پتا چلے گا یعنی وائرس کے ویریانٹ کی باہری پرت پر موجود ہے جین کی گیر موجودکی کی جانکاری ہوگی تورنت یہ پتا چل جائے گا کہ یہ اومیکران ویریانٹ ہے یا نہیں آئیے اب جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے اومیکران کی جانچ کرونا وائرس کے اومیکران ویریانٹ کی جانچ کے لیے بھی آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد سلیب میں سیمپل کی پریوک سالہ میں جانچ کے لیے بھیجا جائے گا یہاں پر اس بات کی پوچھٹی ہوگی کی سیمپل دینے والے بیکٹی کو سنکرمڑ ہے یا نہیں اگر سنکرمڑ ہوتا ہے تب سبھی پاسٹیو سیمپل میں سے کچھ کو لے کر جینوم سیکوینسنگ کرنے والی لیب جانچ کرے گی اگر سیمپل میں ایس جین مسنگ ہے تو آپ کو اومیکران کا سنکرمڑ ہو چکا ہے نہیں تو آپ کو پرانے کرونا وائرس ویریانٹ میں سے کسی ایک نے دبوچ رکھا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سے وائرینٹ کا سنکرمڑ پھیلا ہے اومیکران وائرینٹ میں تیس سے زیادہ میوٹیشن ہوئے ہیں یعنی ایبوہان سے نکلے پہلے کرونا وائرس الفا سے بہت الگ ہے اس میں ایسے بدلاو ہوئے ہیں جو اچانک دیکھے ہی نہیں گئے ہیں جہدہ تر کرونا وائرس وائرینٹ میں میوٹیشن کے بعد اپنی باہری کٹیلی پروٹین پر پرات یعنی سپائک پروٹین میں بدلاو کیا تھا اسی سپائک پروٹین کو کمجور کرنے کے لیے دنیا بھر کی دوہ کمپنیوں نے ویکسین بنائی جو آپ نے اور ہم نے لگوائی لیکن یہی چنتہ کی بات ہے کہ اگر کوئی وائرینٹ اوپری کٹیلی پرات کو ہی کمجور طاقتور یا ختم کر دے تو آپ کی ویکسین وائرس کے سپائک پر کہاں حملہ کرے گی یعنی جب سپائک پروٹین یا اس کے کانٹے ہوں گے ہی نہیں تو اثر کہاں ہوگا اگر آپ کرونا وائرس کی اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر اس کے ہر حصے کی جانکاری ملے گی تصویر میں باہی طرف سب سے اوپر لکھا ہی سپائک یعنی ایس یہاں وہ کٹیلہ پروٹین ہے جو ہمارے سریر کے اے سی ای ٹو پروٹین داہی طرف کے ساتھ مل کر پوسیقہ کے اندر پرویس کرتا ہے اسی کو ویگیانک ایس جین فیکٹر کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ میوٹیشن کرونا وائرس کی اسی پرد پر ہوئی ہے ویگیانک جینوم سیکوینسنگ کے دوران سب سے زیادہ جن تین چیزوں کا ادھین کر رہے ہیں وہ سپائک ایس نیوکلیو کیپسیڈ این اور انویلپ ای کیونکہ زیادہ تر ویرینٹ نے اسی میں میوٹیشن کیا ہے ان جینس میں ہونے والے بدلاؤ کے انتر سے ہی ویرینٹ کا پتا چلتا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایس جین کا نہیں ہونا اومیکران کی پہچان ہے ویگیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جروری نہیں کہ صدی اومیکران وائرسوں سے ایس جین لا پتا ہی ہو اس کے لیے پورے جینیم سیکوینسنگ کی ضرورت ہوگی جو ابھی تک کسی بھی دیش میں نہیں ہو پائی ہے اومیکران اور ڈیلٹا ویرینٹ میں فیلحال ویگیانکوں کو جو سب سے بڑا انتر سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اومیکران میں ایس جین نہیں ہے جبکہ ڈیلٹا ویرینٹ میں یہ موجود تھا آج بھی دنیا بھر میں ڈیلٹا ویرینٹ کے معاملے سب سے زیادہ ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں آٹی پی سی آر میں کیسے پتا چلتا ہے کہ کونسا ویرینٹ ہے آٹی پی سی آر جانس کے دوران ویگیانک پریوک سالہ میں سیمپل کے تین جینس یعنی ایس این اور ای پر فوکس کرتے ہیں لیکن اومیکران کے میوٹیشن کی وجہ سے روٹین آٹی پی سی آر کیٹ میں اس جین کا پتا ہی نہیں چل پا رہا ہے اس لیے ویگیانکوں کو آسنکہ ہے کہ یہ اومیکران ہے کیونکہ اس کے پہلے سب ہی بارہ ویرینٹس میں اس جین کا پتا چل جاتا تھا اب جینوم سیکوینسنگ کے جلیے ہی اس کی پسٹی ہوگی اور اس کے بعد آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹیٹ میں تھوڑے بدلاو کیے جا سکتے ہیں اب سوال یہ ہوٹتا ہے کہ جینوم سیکوینسنگ سے کیا پتا چلے گا جب جینوم سیکوینسنگ ہوتی ہے تب بیگیانک یہ پتا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ سیمپل میں ملے کورونا وائرس کا جینیٹک مٹیریل یعنی ڈین اے یا آر این اے کا اسٹرکچر کیسا ہے پھر اس کے اندرونی حصوں کی جانچ کی جاتی ہے یہ پتا کیا جاتا ہے کہ اس نئے ویرینٹ میں کورونا وائرس کے آدھار بہت سنرچنہ میں میوٹیشن کے جریے کہاں کہاں بدلاو کیا ہے اس نے سپائیک کو چھہڑا ہے یا نیوکلیو کیپسٹ کو یا پھر انگلپ کو بگاڑا ہے یہ تین بیسک حصے ہیں جہاں پر کورونا وائرس کے ویرینٹ سب سے زیادہ میوٹیشن یعنی بدلاو کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیمات اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیے دکھبردار نیوز کے ساتھ نمسکار